ایک طرف ہندوستان میں کورونا ویکسین کو منظوری ملنے کی خوشخبری ہے تو دوسری طرف قدرت موسمی قہر برپا رہی ہے گھاٹی اور پہاروں پر گری برف نے پورے اتر بھارت میں کولڈ کرفیو لگا دیا ہے سب سے زیادہ حالت خراب ہے کشمیر، ہیماچل اور اترہ گھنکی جس کا اثر برفیلی ہواوں کے ساتھ راجستان سے لے کر انسیار تک پڑا ہے موسم کا ٹرپل اٹاک، بارش، شیط لہر اور برف باری کے روپ میں ہو رہا ہے گھاٹی پہاڑ میں برف باری، حالات سے جنگ مصیبت بھاری پریشنل ٹھنڈ، گھاتک لہر، قدرت کا کولڈ کہہ سیار تک پہنچا آسر پوری کی بارش نکسر پارا گیرہ، بڑھ گئی ٹھنڈ، قدرت کا پرہار پرچند اتر بھارت میں ٹھنڈ کی لہر نے کہہر ڈھایا ہے کشمیر، ہیماچل، اترہ کھنڈ میں ہوئی زوردار برف باری کا اثر راشتری راجدھانی شیطر تک پہنچ گیا ہے پہلے ہی بارہ شیط لہر نے گرا دیا تھا اس پر ہوئی بارش نے لوگوں کا جن جیون پوری طرح بدل دیا بارش کا سلسلہ ٹھیک برسات کے موسم میں لگنے والی چھڑی کی طرح تھا اس لیے زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی قید رہے جن کی مجبوری تھی وہی باہر نکلے لیکن اس سوویدھا کے ساتھ جس سے ان کے سواست پر اثر نہ پڑے یہ تمام حالات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس مصیبت کو جاننے سے پہلے دیکھئے وہ برف باری جس کے اثر سے ان سی آر کانپ رہا ہے صرف برف اور کچھ نہیں تصویر کشمیر کے کلگام کی ہے جہاں بھاری برف باری کی وجہ سے عام لوگ اپنے گھروں میں قید ہونے کو مجبور ہیں گھر برف تلے دبے ہیں سڑکوں پر سفیج چادر کی موٹی پرت ہے گھروں میں پینے کا پانی تک جم گیا صرف راہت کے نام پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام ہو رہا ہے یہ تصویر جمہو کشمیر کے رامبن کی ہے ٹھیک اس جگہ کی جہاں شرینگر کو جمہو سے جوڑنے والی جاوہر ٹنل ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ سڑکیں گم ہیں ہر طرف ایک فیٹ سے موٹی برف کی پرت ہے آواجاہی تھمین تھنڈ نے سب کو ایک جگہ رہنے پر مجبور کر دیا ہے اب جو تصویر آپ نے دیکھی وہ گھاٹی کی تھی لیکن تلہٹی چھیتر کی یہ تصویر دیکھئے جو تھنڈ کے سب سے بڑے ٹوریسٹ سپورٹ شرینگر سے برف باری کا مزہ لینے ہاناں کی یہاں ٹوریسٹ پہنچے ہیں لیکن عام رہائشی باشندوں کی زندگی پر بڑا اثر پڑا ہے کم ٹوریسٹ کی وجہ سے کمائی کے سادھن کم ہے باوجود اس کے جمہ دینے والی تھنڈ میں بھی لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے جمہ کشمیر میں اس ورش کی پہلی برہ باری دیکھی جا رہی ہے جبکہ پورے گاٹھی اگر کہے سبھی زلو میں برہ باری دیکھی جا رہی ہے آج رہا تین بجے سے ہی یہ برہ باری کا سلسلہ جو تھا شروع ہوا تھا اور ابھی بھی یہ برہ باری جو ہے پہاڑی شیطروں میں ہو رہی ہے اب تصویر ہیماچل پردیش کے کللو کے دیکھئے بھینکر برفباری کے بیچ موسم کا لطف اٹھانے کی کوشش سیلانیوں کو بھاری پڑ گئے تین سو سے زیادہ پرٹک برفباری کے بیچ پھنس گئے جنہیں پولیس کی مدد سے بچایا گیا ان حالاتوں کو دیکھ کر آپ یہاں رہنے والے عام لوگوں کی ستھتی کا اندازہ لگا سکتے کللو سے ہی لگے منالی کی تصویر بھی دیکھ لیجئے جہاں بھاری برفباری نے سارے راستے بند کر دی ہان کپا دینے والی ڈھنڈ میں سیکڑوں سیلانی بھنسیں گاڑیوں کی کتار لگی ہے تاپمان اتنا گر گیا کہ ریسکیو کرنے والے دل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی بھینکر برفباری کے کارن روکی زندگی کی یہ تصویر بھی ہیماچل پردیش کی ہے چمبہ زلے کے ڈرہوجی شہر میں کئی سالوں بعد نئے سال سے پہلے برفباری ہوئی تھی لیکن اس قدر ہوئی کہ جھن جیون استویسٹ ہو گیا کرسمس اور نیوئر منانے پر رٹک یہاں پہنچے تو ضرور لیکن یہیں پھنس کر رہ گئے سڑکوں پر فسلن راستوں پر ٹھوس برف نے پہلے تو مشکل کھڑی کی اور اب تھنڈ نے سنکٹ زیادہ بڑھا دیا یہ حالات گھاٹی اور پہاڑی کے ہیں جس کا اثر اس شیطر سے لگے ان تمام حصوں پر پڑا جہاں جاڑے میں کبھی اتنی تھنڈ نہیں پڑی جتنی اس بار پڑ رہی ہے اس برف باری کا اثر راجستان پر کتنا پڑا وہ بھی دیکھ لیجئے گرمی اور تپنے والے ریگستان کے شیطر کی سڑکوں کو دیکھئے برف کی چادر سی ہے تھنڈ پڑھنے کے ساتھ یہاں بارش ہوئی اور پھر اولے گیرے جس نے حالات اور زیادہ گمپیر بنا دی ٹھیک ایسی استطی علور کی ہے جہاں موسکلہ دار بارش نے لوگوں کو گھروں میں قید کیا اور پھر ہوئی اولا ورشتی نے نئی مشکل کھڑی عام لوگوں کا کام بند ہو گیا زندگی کی نئی جدوجہد شروع ہو گئی یہ تصویر راشتری راجدانی شیطر نویڈا کی ہے تڑکے سے شروع ہوئی بارش کا سلسلہ لگاتار جاری رہا تاپمان اتنا گر گیا کہ لوگوں نے گھروں سے باہر نہ نکلنے میں ہی بھلائی سمجھی پھر بھی جو لوگ نکلے وہ پوری سرکشہ کے ساتھ کار اور دوسرے سادنوں سے لیس تھے انسی آر میں شامل ہر جگہ پر ایک جیسے حالات تھے تصویر دلی کے منڈی ہاؤس کی دیکھئے بارش کی موٹی بوندوں نے نہ صرف لوگوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کیا بلکہ جو لوگ باہر نکلے انہیں بھی گھر لوٹنے کی جلدبازی تھی خاص بارش کی موٹی بوندوں نے نہ صرف لوگوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کیا بگری سلسیس درج ہوا اب آشنگ کا اولا ورسٹی کی ہے جو شیط لہر میں اضافہ کریں آئی ایس بی ٹی کے تصویر ہے یہ جہاں یاترہ کرنے والوں کا جمعورہ تھا کہیں جانے کی مجبوری تھی اس لیے لوگ باہر آئے ہیں لیکن افسوس کہ موسم میں آئے بھاری بدلاؤں کے کارن جان نہیں پائے مزدور ورک کو چنطہ بارش کی وجہ سے کام پربھاویت ہونے کی ہے تصویریں دلی کے الگ الگ علاقوں کی ہیں جہاں حالات ایک جیسے تھے بادلوں نے اس قدر گھیرا کی بھری دوپہری میں شام ہو گئی انمان کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی حالات رہنے کی آشنگ کا ہے جس میں بارش کے ساتھ اولا ورسٹی اور شیط لہر کا ٹرپل اٹیک جھیلنا پڑ سکتا ہے اور یہ سب ہوگا اس بار پہاڑوں پر گری بھینکر برف کے کارن جس کی برفیلی ہواوں نے انسی آر کا روح کیا اور حالات پوری طرح بدل دیئے شانی مصیبت ابھی اور بڑھ سکتی ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر